السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہو رہے ہوں گے تو یہ دیکھیں آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں سمجھ دو گئے ہوں گے آپ لوگ کیا جب ہم کیا بنانے جا رہے ہیں آج ہم بنانے دیا رہے ہیں چائنیز ٹرائز تو آئیے بتاتے ہیں کہ اس میں ہم لیکن ہم اپنے انداز سے بنا رہے ہیں آج آپ لوگ انہیں بہت ساری ریسٹیاں ٹرائی کی ہوگی لیکن یہ آج میں اپنے انداز سے بنا رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کوکنگ جب میں کرتی ہوں تو میں اپنے طریقے سے کرتی ہوں یہ دیکھئے یہ سویا سوس یہ چلی سوس یہ وینیگر یہ چکن یہ چیسٹ والا چکن ہے اس کے میں نے اتنے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ لیے ہیں اور یہ دیکھئے گاجر شیملے مرچ کو میں نے اس سائز کے لمبے لمبے کاٹے ہوا ہے اور گاجرے میں نے ایسے کاٹے ہوئے ہیں اور یہ گووی بن گووی اور یہ لسن کے دو سے تین جویں اور یہ گرین والی پیاز ہے گرین پارٹ اس کا یہ پڑا ہوا ہے اور یہ وائٹ والی اور چاول کا میں نے یہاں پہ پانی رکھا ہوا ہے پانی جب وائل ہوگا تو میں اس میں چاول ڈال دوں گے پھر نمک ایٹ کروں گے اور جب بھی اچھے طریقے سے اوگل جائیں گے تو میں اس کو چننی میں ڈال کے اس کا پانی اچھے طریقے سے نکال دوں گے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اپنے فرائی پین میں اوائل ایٹ کر لیا ہے اوائل میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ایٹ کیا تھوڑا سا زیادہ ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو اس سے کم بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی ریسی بھی سب سے پہلے ہم اس میں لسن ایٹ کریں گے لسن دو سے تین جوے ڈالے میں نے تو میں نے اس کو آج پیسا نہیں ہے کرش کیا ہے لسن میں نے کرش کیا ہوا ہے آج لوگ اس میں کالی ملچے بھی ایٹ کرتے ہیں لیکن میں کالی ملچے ایٹ نہیں کروں گے کیونکہ سوس ہے نا ہمارے پاس تو ہمارے پاس سوس پڑے ہوں ہیں تو میں کالی ملچے ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چینن کا نام ہے ایزی لائف تو اس لئے میں سب کچھ کوشش کر دی ہوں کہ آپ لوگ کو ایزی ایزی سکھاؤں لیکن آج ایک کام ہو گیا کہ جو چاول ہے وہ سیلہ ہے میں سمجھ باسمتی ہے لیکن جب میں نے دیکھا تو چاول سیلہ ہے سیلہ میں بھی بن سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ باسمتی میں زیادہ اچھے رکھتے ہیں لیکن میں آج سیلہ سے ہی بنا رہے ہیں لسن دیکھیں گولڈن ہونا شروع ہو گئی یہ امیس یہ گرین پیاس کا وائٹ والا پارٹ میس میں گولڈن ہوگا ہے یہاں پہ پانی ابھی جیسے میں آپ کو بتایا رائز ڈالوں گے جیسے عموماً کرتے ہیں رائز وائل کرتے ہیں ویسی رائز کرنے دیکھیں بس پیاغ یہیں تک کرنے ان کو براون ہو اگرہ نہیں ابھی میں اس میں چکن اٹھ کروں گی اب اس کو اچھے طریقے کے مکس کریں گے یہ دیکھیں میں نے تیت میں بیس پرکھیں اور تقریباً یہ آدھا کلوں کے قرید ہے چکن کو میں تھوڑی دیر چھوڑوں گی چار سے پانچ منٹ کیونکہ یہ اپنا پانی چھوڑے گا اور چار سے پانچ منٹ کے بعد جب اس میں اپنا سارا پانی سوک جائے گا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں چکن کا سارا پانی سوک گیا اور چکن کا کلر چینج ہوگی اب دیکھ کریں اب ہم اس میں چھوڑیاں کریں دیکھیں دیکھیں apat ander د مجھے دیکھیں نہیں چکنään چکنے quem ان event اس elas پسٹیوں میں لیٹ کر لیے یہ پک جائے گی تو یہ نیچے ہو جائے گی اب میں سکھوٹ میکس کروں گا وہاں پہ میں نے چاوٹ بھی وائل کرنے کے لیے دیکھیں دار دیئے پچھا آپ کو دکھاتے ہوں 子 کرنے کے لیے گو پچھا آپ کو دکھتے ہیں پچھا آپ کو دکھینوں میں سکھے ہیں پچھا آپ کو گناتے ہیں پچھے چاہتے ہیں اب میں اس میں ایٹ کروں گی ایٹ کروں گی اب میں اس میں یہ سب چیزیں ایٹ کروں گی میں میں بھی ایٹ کروں گی تقریباً دو سپون اور یہ اچھی ہی سوٹ یہ میں ایک سپون ایٹ کروں گی کیونکہ زیادہ اگر اس سے میں ڈالوں گی تو ہماری سبزیں ساری کالی ہو جائے گی بس یہ ایک سپون اور سرکہ اسے میں ایسے ہی بناوں گی اسے میں ڈکوں گی نہیں کیونکہ میں اس کو اگر ڈک لوں گی تو سبزی کا سارا کالر چینج ہو جائے گا ایسے ہی میں اس کو چار سے پانچ منٹ تک پکاؤں جس کی گاجرے اور یہ سبزی نرم ہو جائے گی کیونکہ پھر ہم نے چاولوں کو بھی دھم پہ لگانا ہے توڑی بہت ازرے تک کسر رہ جائے گی تو ادھر ہو جائے گا لیکن سبزی ہم نے توڑی سی کھڑی رکھ لی چاول دیکھتی ہوں چاول بھی تقریبا ہونے والے ہیں سبزی یہ دیکھیں چکن اور سبزی کو ایسے ہی اتنے سے فلیم پہ میں چار سے پانچ منٹ تک پکاؤں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا کرنا تو آپ کو اگر میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو انام تو دینا بلتا ہے تو انام میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو لائک اور شیئر کیجئے یہ دیکھیں سویا سوک چلی سوک جو ہم نے سب اس میں ایڈ کیا تھا وہ بلکل سوک گیا اور یہاں دیکھیں چاول میں نے بوائل کر دیا تھا چاول کا میں نے پانی نکال دیا تھا اور اب میں نے چاول ادار دیا اور اس سے پڑھاؤں گی تو یہ دیکھیں میں نے اسے چاول میں نمک ڈالا تھا اس میں میں نے نمک ایڈ نہیں کیا تھا اب میں اس میں نمک ایڈ کروں گی یہ دیکھیں اب میں یہ سب کچھ اس کے اوپر پار دوں اب میں اسے دم پر رکھوں گی اب میں اسے دم پر رکھوں گی جب تک تاوہ ہمارا گرم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی پنترہ منٹ میں اسے دم پر رکھوں گی اور یہ بلکل چائنا رائز ہمارے ریڈی ہو گئے آپ نے مجھے ضرور بتانے آپ کو میری ویڈیو کیسی لے گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملیں گے اللہ کے حوالے